جیسے آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل گارڈن ہے کرافٹ ایریا میں جیسا کہ مائی کا مہینہ چلہ اس مہینے میں ڈگری فورٹی فائی فورٹی ٹو فورٹی فائی ڈگری سیلسیس رہتا ہے تو اس طرح پر ہمارے بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو کی خراب ہو جاتے ہیں جسے کولیس کا پلانٹ ہے اسی طرح بہت سارے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں کی جو کی اتنی دودھ برداشت نہیں کر پاتے اور پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو گرین نیٹ لگوانا پڑے گا اپنے گارڈن میں اگر آپ نے گرین نیٹ نہیں لگویا تو آپ کیسے اپنے پلانٹس کا بچاؤ کر سکتی ہیں کیا کریں کہ آپ کے سارے پلانٹس بچیں اور کوئی بھی پلانٹس آپ کے خراب نہ اور اسی طرح کے سارے پلانٹس آپ کے ہلدی بھی رہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ اپنے پلانٹس پر کچھ ٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑیں گے تو پہلا یہ کہ آپ کو اپنے پلانٹس پر صبح شام دونوں ٹیم پانی دینا ہے اور اچھے سے اسے شاور کر دینا ہے تو پانی دینے کے لیے یہ نہیں کیا صبح دس بجے گیارہ بجے کسی بھی رہے ہیں اپنے پلانٹس پر پانی دیں آپ کو صبح سات بجے سے پہلے ہی ٹھنڈے میں ہی پانی دے دینا ہے کیونکہ پانی گرمی جب تیز ہوتی تو ٹنکی کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے گرم گرم ہو جاتا ہے تو اس ٹیم پر آپ کو صبح کی ٹائم ہی اپنے پلانٹس پر سارے پانی دے دینا ہے اور شام کو چھے بجے کے بعد اپنے پلانٹس پر پانی دینا ہے دھوب چلی جائے تب دینا ہے آپ کو پانی گرمی بہت تیز ہو رہے تو کوئی کٹنگ بھی اس ٹیم پر چلتی نہیں تو آپ کٹنگ بھی مت لگائیے کٹنگ لگانے سے اگر آپ نے بڑے پلانٹس کے کٹنگ کی اور وہ بھی خراب ہو سکتے اور کٹنگ بھی آپ کی نہیں چلے گی تو کٹنگ بھی مت اس ٹیم پر لایسے کٹنگ کٹنگ بھی مت لگائیئے AJT tenía اگر آپ نے گرین اٹ留قتنگ لگائی تو جوانے بڑھا پلانٹس ایسے ہیں جو خراب ہو سکتے ہیں تو ان کو پلانٹس کا ایک جھنڈ بنا کر اس کے بیچ محوظ میں اگر آپ کے پاس نٹ نہیں ہے تو آپ اس ٹیم صرف سارے پلانٹس جو زیادہ جلدے خراب ہونے اور پلانٹ ہوتے ان کو اس ٹیم سے آپ رکھ سکتی میں یہاں سارے جتنے بھی کولیاس کے پلانٹ میں لائن سیں لگا دوں گی اور اس پر ٹائم ٹو ٹائم پانی دوں گی یہاں دھوپی کمائے گی لیکن میں نے کھاں کھاں چھپا کے پلانٹ رکھیں یہاں پر رکھ دیا ہے یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر پیوڑوں کا پورا جھونٹ ہے اس سے بیچ میں میں نے سارے پلانٹ کو چھپا کے رکھ دیا ہے اور دوسرا کام پر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کے اگر پلانٹ پر بہت بڑے بڑے پلانٹ ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ اگر گریم نیٹ نہیں لگ بھی تو آپ اس ٹائپ کے کوئی اپرانا اپرنا دھوٹا لے لیجی اور ایسے آپ اپنے پلانٹ پر کور اپ کر سکتی ہیں جتنی دیر جس ٹائم پر آپ کے پلانٹ پر دھوپ رہتی ہے اس ٹائم پر آپ ڈال دیجئے اور اس کچھ دیر کے بعد جب دھوپ چلی جائے تو آپ اسے ہٹا بھی سکتی ہیں تو اس سے آپ کو ڈائریکس دھوپ نہیں لگے گی اور آپ کا پلانٹ ایسے بھی بچ سکتا ہے یا آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں جیسے آپ کا بڑا سا پلانٹر ہے اس کے بیچ میں بھی یا بڑے بڑے گملوں کے بیچ میں بھی آپ اس ٹائپ سے چھو چھوٹے پلانٹر رکھ دیجئے تو نیچے کی جو تری رہتے اس سے پاٹ مکھو بھی لگے گی اوپر سے چھو بھی لگے گی تو آپ اس طریقے سے بھی آپ اپنے پلانٹس کو سیف کر سکتی ہیں تھوڑے اسے کیئر کر کے ہم اپنے سارے پلانٹس کو بچا سکتے ہیں مہی اور جون کے مہینے میں کیونکہ مہی جون میں بہت سارے پلانٹس ہمارے خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم نے تھوڑی سی بھی کیئر کی تو ہمارے پلانٹس سارے بچ جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو